آج کی سٹوری ہے ہماری صحیح سمیں کس کا ہے whose time is right ایک آدمی تھا جو ایک کارخانے میں فورمین کا کام کرتا تھا ہر صبح وہ اپنے کام پہ جاتے سمیں گھڑیاں بنانے والی ایک وشیر دکان سے گزرتا تھا اور وہ دکان کے سامنے رکھ جاتا اور اپنی کلائی گھڑی پر سمیں سیٹ کرتا اور پھر کام پر جاتا ڈیلی کا اس کا ورک تھا یہ ڈیلی وہ جب بھی جاتا وہ ایک دکان پہ رکھتا گھڑی والی اور وہاں سے اپنا ٹائم سیٹ کرتا ملاتا اپنا ٹائم کو پھر جاتا ایسا وہ روز کرتا تھا تو گھڑی کی دکان کا مالک بہت ایکسائٹڈ ہوا ایک دن اور اس نے اس آدمی کو روک کر پوچھا کہ بھائی وہ یہ کیا کرتا ہے روز دکان کے سامنے رکھتا ہے یہ کیا ہے اس آدمی نے کہا کہ وہ کارخانے کا فورمین ہے اور روز شام پانچ بجے الام بجانے کے لیے اسے ایک بیل بجانا ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی ڈیوٹی تھی کیونکہ اس ٹائم چھٹی ہوتی ہے سب کی اور سب کو اپنا کام بند کرنا ہوتا ہے تو اگزیکٹ اسے پانچ بجے وہ بیل بجانا ہوتی ہے تو وہ سمیہ چاہتا تھا کہ بلکل اگزیکٹ کریکٹ ٹائم ہو اس کے پاس ایکیوریٹ ٹائم ہو اس لیے وہ روز اپنی جو کلائی رسٹ وچ تھی اس کا ٹائم سیٹ کرنے کے لیے دکان میں جو ایک بڑی گھڑی لگی ہوئی تھی اس سے اپنے ٹائم کو میچ کرتا تھا دکان مالک ہسنے لگا اور انہوں نے کہا کہ ہر روز شام پانچ بجے جب کار کھانے کی گھنٹی بچتی ہے تو میں جلدی سے اپنے گھڑی کو اس سے ملا دیتا ہوں سیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اگزیکٹ پانچ بجے یہاں پہ بیل بچتی ہے لیسن ٹو دا کورپوریٹ بوائیڈ کورپوریٹ جگت کو کیا سبق ملتا ہے یہ بہت عجیب بات نہیں ہے سٹرنج بات نہیں ہے کہ ہم انہی لوگوں کی نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری نکل کرتے ہیں جو ہماری نکل کر رہے ہوتے ہیں ہم انہی لوگوں کی نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہے نا تو ہمیشہ ہر کسی سے سیکھیں بٹ خود کو بنائیں برینگ ویلیو بل ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنوں کا خیال لیں آج کی کہانی میری سیلز بک تجارت سے لی گئی ہے اگر آپ اسی طرح کی اور سیلز سٹوریز چاہتے ہیں تو سیلز سٹوریز پلیلسٹ میں آپ کو سبھی ویڈیوز مل جائیں گی لنک ڈسکرپشن میں ہے